گہرے جنگل کے کنارے ایک دریا بہتا تھا جس کے قریب ایک بڑا سا پیل کھڑا تھا اس پیل پر ایک چالاک بندر رہتا تھا جو نہایت ذہین اور چالاک تھا دریا میں ایک بڑا اور خطرناک مگرمچ بھی رہتا تھا جو بندر کا دوست تھا دونوں اکثر ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور وقت گزارا کرتے ایک دن مگرمچ کی بیوی بیمار ہو گئی وہ بہت کمزور محسوس کر رہی تھی اور مگرمچ سے کہا اگر تم مجھے بندر کا دل لادو تو میری بیماری ختم ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ بندر کا دل میری بیماری کا علاج ہے مگرمچ اپنی بیوی کی بات سن کر فکر مند ہو گیا لیکن اس نے اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے بندر کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا اگلے دن مگرمچ دریا کے کنارے آیا اور بندر سے کہا دوست دریا کے دوسری طرف ایک خوبصورت باغ ہے جہاں بے حد میتھے اور مزے دار پھل لگتے ہیں میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں تاکہ ہم دونوں جا کر مزے سے پھل کھائیں اور لطف اندوز ہوں بندر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور سوچا کہ نئے باغ کی سیر کرنا ایک دلچسپ تجربہ ہوگا اس نے فوراں کہا یہ تو بہت مزے کی بات ہے میں نئے باغ کے پھلوں کا مزا لینا چاہتا ہوں مگرمچ نے بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا اور دریا پار کرنے لگا جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچے مگرمچ نے اپنے دھوکے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا دوست دراصل میں تمہیں باغ میں لے جانے کیلئے نہیں آئے میری بیوی بیمار ہے اور اسے سہتیاب کرنے کیلئے تمہارا دل چاہیے میں تمہیں مار کر تمہارا دل نکال کر اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے یہ سن کر بندر حیران رہ گیا لیکن وہ ایک ذہین بندر تھا اور فوراں ایک چالا کی بھرا منصوبہ بنانیا اس نے مگرمچ سے کہا دوست تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا میرا دل تو پیڑ پر ہی رہ گیا ہے جب بھی میں دریا پار کرتا ہوں اپنا دل درخت پر ہی چھوڑ کر آتا ہوں تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو ہمیں واپس جا کر میرا دل لانا ہوگا ورنہ تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا مگرمچ بندر کی باتوں میں آ گیا اور فوراں واپس درخت کی طرف موڑ گیا جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پہنچے بندر فوراں پیڑ کی ایک شاخ پکڑ کر درخت پر چڑ گیا درخت پر پہنچتے ہی بندر نے نیچے مگرمچ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تم نے مجھے دھوکا دینے کی کوشش کی لیکن میں تم سے زیادہ چالا دل تو ہمیشہ جسم کے اندر ہوتا ہے میں نے تمہیں بے وقوف بنایا تم نے اپنی بیوی کی خاطر مجھے مارنے کی سازش کی لیکن میں تمہارے جال میں نہیں بھنسا یہ سن کر مگرمچ شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے واپس دریا میں چلا گیا اکل اور ہوشیاری ہمیشہ طاقت اور دھوکا دہی پر غالب آتی ہے